دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم رات کے سمیہ میں ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں جس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو جنگل سے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس گاڑی کے سامنے ایک بچہ آتا ہے اس بچے کو بچانے کے چکر میں گاڑی کا ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے تب ہی اس گاڑی کے پاس ایک ٹائگر آتا ہے اور وہ بچہ بھی وہیں آ جاتا ہے ٹائگر اس بچے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہو جاتی ہے اور ہم جنگل میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی کو درانے کے لیے پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور تب ہی اس پہ ایک ٹائگر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد پھر سے سین کٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ایک بچہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام روئی ہوتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ایک جنگل میں چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے روئی کو اس کی ماں اپنے ساتھ آفیس لے جاتی ہے اور بعد میں اسے گھر بھیج دیتی ہے اور آفیس میں چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اسٹارٹک میں دکھائی گئی تھی وہ اس لڑکے کی مسنگ کمپلنٹ لکھوانے کے لیے آئی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک پولیس آفیسر آتا ہے جس کا نام گریڈی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسے ضرور ڈھونیں گے اس کے بعد گریڈی اور اس کی ٹیم چنگل میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے چاہتے ہیں وہاں سے گریڈی انیویسٹیگیسن کرنے چاہتا ہے اس کے بعد وہ ایک عورت سے ملتا ہے اور وہ عورت اس سے بتاتی ہے کہ اس کا ہزبنڈ کل سے گھر نہیں آیا ہے اسی دوران ان کی نظر ایک گن پر پڑتی ہے اور اب وہ چنگل میں اور آگے جاتے ہیں جہاں انہیں باڈی کے کٹے ہوئے پارچ دکھتے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں سین کٹ ہوت اور ہمیں رائی کو دکھایا جاتا ہے رائی کی ماں بائبل پڑھ رہی ہوتی ہے پھر رائی ماں سے اینیملز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کی ماں اس کے بولنے پر دھیان نہیں دیتی پھر ہم رائی کو چنگل میں دیکھتے ہیں جہاں ٹائگر کے گرانے کی آواز آنے لگتی ہے اس کے بعد وہاں رائی کی ماں آ جاتی ہے اور رائی اس کو بتاتا ہے کہ یہاں ٹائگر ہے لیکن رائی کی ماں اس پر وشواش نہیں کرتی اور اسے سونے کو کہتی ہے بعد میں جب رائی سونے کے لیے چاہتا ہے تب ہی وہ کھرکی سے ٹائگر کو دیکھتا ہے ٹائگر وہاں سے نکل جاتا ہے اور رائی بھی اس کے پیچھے پیچھے نید میں چل رہا ہوتا ہے جب وہ نید سے جاگتا ہے تب صبح ہوئی ہوتی ہے اس کی ماں اس کو بولتی ہے کہ تم واپس نید میں چل رہے تھے اور رائی گھر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں گرائی ایک آدمی سے اس لاش کوئی فوٹو پر بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک دن جنگل میں ہمیں دو آدمی شکار پر نصر جماتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان میں سے ایک تب ہی بندگ لے کے نیچے اترتا ہے اور جب واپس آتا ہے تب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس کے ہاتھ پر چوٹ لگاتی ہے جسے کھون نکلنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی گائب ہے اس کے بعد وہاں پولیس آتی ہے وہاں لاش اور ٹائگر کے پیروں کے نشان ملتے ہیں وہ دیکھ کر پولیس حیران ہو جاتی ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ روئی یہاں اکیلے جنگل میں کھیلنے آیا ہے اور ٹائگر کو آواز دے رہا ہوتا ہے اور ایک جھیل کے کنارے بیٹھتا ہے تب ہی اسے پانی میں ٹائگر دکھائی دیتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اور اب معاملہ اور بھی پڑھ چکا ہے میڈیا والے پولیس سے ان گھٹنا کے بارے میں بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں تب ہی میڈیا والے اپنے چینلڈز کو چلانے کے لیے جنگل میں ایک جال بچھاتے ہیں اس دن پولیس اپنی گاڑی سے جنگل نکلتے ہیں اور تب ہی گاڑی کے سامنے روئی بھاگ رہا ہوتا ہے پولیس اپنی گاڑی روک کر روئی کا جنگل میں پیچھا کر دی ہے تب ہی انہیں جنگل میں ایک میڈیا کا مراہوہ آدمی نظر آتا ہے اور اسے کیمرے میں گرائیڈی دیکھتا ہے کہ اس پر ٹائگر نے اٹیک کیا تھا پولیس اب پوری طرح نکام ہو گئی ہے بعد میں پوری آرمی ٹیم ٹائگر کو پکڑنے کے لیے جنگل میں آتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے ایک پین تیار کر دی ہے اور ایک ٹینٹ میں انڈیا سے ایک انسان کو بھی بلائیا ہوتا ہے اس کا نام جیمز ہوتا ہے جیمز کو جنگل کا اور شکار کا بہت ہی ایکسپرینس ہوتا ہے اب آرمی کے جوان ٹائگر کو ڈھوننے کے لیے نکال پڑتے ہیں اور ایک جوان اس پر ٹائگر کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف روئی جنگل کے راستے سے اپنی ماں سے ملنے آتا ہے اور وہیں اسٹور پہ آ کر ٹی وی پر ٹائگر کا نیوز دیکھتا ہے اور دوسری طرف گریڈی آرمی سے ملتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک غائل آدمی ملتا ہے بعد میں چلتے چلتے جیمز اسی جل کے پاس بیٹھتا ہے جہاں روئی بیٹھا تھا تھوڑی دیر میں روئی بھی وہاں آتا ہے اور بیٹھتا ہے جیمز روئی سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹائگر کو دیکھا ہے روئی کہتا ہے ہاں اور وہ ٹائگر میرے سپنے میں بھی آتا ہے جیمز وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ روئی بھی جاتا ہے جیمز روئی کا سمجھاتا ہے تمہیں ایسے اکلے جنگل میں نہیں گھومنا چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سین وہی کٹ ہو جاتا ہے اور جنگل میں دو پولیس دکھایا جاتا ہے جو گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک غائل آرمی جوان دکھتا ہے جس پر ٹائگر نے حملہ کیا ہوتا ہے ایک پولیس اس غائل جوان کے پاس آتا ہے تب ہی گاڑی میں سے دوسرا آفیسر غائب ہو جاتا ہے اس ایجا کے ٹیم وہاں آتی ہے اور جیمز بھی وہاں آتا ہے جیمز سبھی کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے حملہ ہوا ہوگا لیکن پھر یہ سبھی لوگ اس ٹائگر کو پکڑنے میں ناکام ہوتے ہیں بعد میں روئی کو پھر اس ٹائگر کا اور جیمز کا سپنا آتا ہے اور وہ رات کو جنگل میں آتا ہے جیمز سے ملنے اور وہاں سے دونوں بندوق لے کے روئی کی ماں کو لینے آتے ہیں لیکن تبھی اچانک ٹائگر روئی کی ماں پر حملہ کرتا ہے روئی اپنی ماں کو بچانے نکلتا ہے لیکن جیمز روئی کو لے کر اس ٹور میں جاتا ہے اور جیمز اس پر حملہ کرتا ہے لیکن ٹائگر بچ جاتا ہے تبھی وہاں پر گریڈی بھی آ جاتا ہے اور ٹائگر اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے گریڈی بھی اس ٹور میں گھنچ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے تب ہی اسے جیمز کی ٹوپی پر لگا کھون دکھتا ہے گریڈی پیچھے آتھ اور گاڑی کے نیچے روائی چھپا ہوتا ہے تب ہی ٹائگر روائی پر حملہ کرتا ہے اور گریڈی اسے گاڑی میں جانے کے لئے کہتا ہے اور روائی کے پیچھے ٹائگر بھی بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی پولیس ٹائگر پر گولی چلا دیتی ہے اور اس پرانے گاڑی میں بلاشٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹائگر بھی مر جاتا ہے جس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اور گریڈی روائی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اب وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا اور اسی کے ساتھ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے دوستو مووی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگلی مووی آپ کسی اینیمل بیش دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایکشن سروائیور جس طرح کی مووی آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور متعجئے گا جاتا ہے